اس کا کنٹرول ہے ہمارے بارڈر کو وہ کیا بنا رہے ہیں روز ہمارے بندوں کو وہاں آکے مار دیتے ہیں کبھی بارڈر پہ ہماری فینس توڑ کے اس کو پر ناچنا شروع کر دیتے ہیں ہم ایک خود مختار ملک ہیں ہم تماشائی بنے ہوئے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ہم ان کے آگے نہیں بول سکتے ہیں صوبہ بلوچستان اس وقت دہشتگردوں کے نشانے پر ہے دس روز میں دہشتگردوں کے جانب سے یہ تیس سرہ حملہ کیا گیا ہے بلوچستان کے بعد زلہ قرم کے علاقے میں پاک افغان سرہت پر افغانستان سے دہشتگردوں کی فارنگ کے نتیجے میں ہمارے پانچ جوانوں نے جامل دوستو اس ویڈیو میں آپ آنگے دیکھیں گے پاکستان کے پترکار سبال اٹھا رہے ہیں کہ تالیبان کا آپ نے سپورٹ کیوں کیا افغانستان بورڈر پر پاکستان کے فوجی مارے جا رہے ہیں اور تحریک تالیبان کے لوگ ناچ رہے ہیں پاکستان افغان بورڈر پر تو چلی دوستو یہ پہلے پورا ویڈیو دیکھتے ہیں پھر ویڈیو کے انتیم بھاگ میں کرتے ہیں کچھ بات پریز شرل کو سبسکرائب کریں گا ویڈیو کو لائک کریں کہ ہم کیا کرنا چاہیے ہم سے ہمیں کسے کیا توقعات ہیں ہمیں توقع کسے کچھ رکھتی نہیں چاہیے ہمیں اچھا برا کیا کہ نفیس اور پرخلوس گروپ میں تقسیم نہیں کرنا چاہیے ہمیں ہمارے لوگ شہید ہو رہے ہیں اس بات کا خیل کرنا چاہیے ہمیں آپ کیج لے آپ دیڑا بکٹی دیکھ لے آپ خوزدار دیکھ لے آپ اسلامباد دیکھ لے اس کے بعد ابھی آپ پلستان کے تین شہر دیکھ لے جہاں انہوں نے لشکر کشی کی ہے آپ ان کی حمد تو دیکھیں نا وہ لشکر لے کر آیا اپنا اور لشکر کشی کی ہے انہوں نے بتاتے ہیں کہ بیس لوگ مارے گیا اس کے اندر اور ہمارے بی سات آٹھ شہید ہوئے ہیں جس پہ ایک مارا کمان جیسے ویشاہ ملے تو یہ بڑا ہمارا نقصان بہت بڑا ہے یہ ہم تو اس کو برداشت نہیں کر پائیں گے پھر سرت پار سے آپ ہم پر حملہ کر رہے ہیں ہم پہ گلا باری کر رہے ہیں وہ تمام یقین دہانیاں جو آفان حکومت نے کی تھی و کرتی رہتی ہیں عبور حکومت نے وہ تو قریبے نظر نہیں آتی ہمیں لگتا ہے کہ وہ جب چاہتے ہیں اٹیک کر جاتے ہیں ہمیں سرت پار سے تو میرا اپنا خیر میں نے پہلے بھی ترخواست کی تھی کہ ہمیں پریامٹیو ایک سٹائک کرنی چاہیے ہمیں ضرور عظم کا جو فلسفہ ہے اس کو پھر اپنا چاہیے کہ حملے سے پہلے مار ڈالو قتل کر دو ہلاک کر دو ختم کر دو یہ جو فلسفی تھی ان کی اس پر انہیں ائر فورس بھی یوز کی اور بہت اچھی یوز کی تو وہ اس نے ریزلٹ دیا اس نے تو اتنا بڑا ریزلٹ دیا کہ کراچی کا جو آپریشن تھا وہ گرشے دوسری سند میں جا رہا تھا امنا اب اس کا سٹائل دوسرا تھا لیکن وہ اس کے اسے کامیاب ہو گیا یہاں پر جو دہشت گردی تھی وہ ایسی ختم ہوئی ہے کہ آپ آکے دیکھیں انجوائے کریں کراچی گواہ تو میرا اپنا خیال یہ ہے کہ ہمیں پریامٹیو سٹائک کرنے چاہیے ہمیں جواب دینا چاہیے افغان حکومت کتنی کمزور ہے ہمیں نہیں پتا ہمارے لوگ نہیں مرنے چاہیے ٹھیک ہے زیغم خان صاحب آپ کے خیال میں اس سارے حالات و واقعات کی ذمہ داری قسط پر آئید ہوتی ہے دیکھئے شاہستہ اس وقت ہوا یہ ہے کہ افغانستان کے بارے میں اور طالبان کے بارے میں ہمارے پالیسی سازوں نے جتنے مفروضیں بنائے تھے وہ موں کے بل اوندھے گر پڑے ہیں اور حقیقت جو ہے وہ اس کے بالکل برق ثابت ہوئی ہے اور مجھے نہیں معلوم کہ یہ مفروضیں کس بنیاد پر قائم تھے دیکھئے انیس سو چھانوے سے دوہزار ایک تک جو طالبان کی حکومت تھی افغانستان میں جب مللہ عمر صاحب خود حیات تھے اس وقت پاکستان کے جو سب سے خطرناک فرقہ وارانہ تہشتگرد تھے وہ اس طالبان اس طالبان حکومت کے کابل میں مہمان تھے پاکستان میں آ کے وہ مسجدوں میں امام بارگاہوں میں گولیاں پرسا کے درجنوں لوگوں کو مارتے تھے اور وہاں افغانستان میں وہ پاکستانی طالبان کہلاتے تھے وہ ان طالبان کے ساتھی ہوتے تھے وہاں وہ کام کرتے تھے پاکستانی حکومت مسلسل ان سے یہ بات کرتی تھی ریوکیس کرتی تھی کہ کچھ کرو یہاں تک کہ نواز شریف صاحب نے 1999 میں ان کو ایک الٹی میٹم بھی دیا تھا کہ اگر آپ نے ہمارے ان تہشتگردوں کو ہمارے حوالے نہ کیا تو آپ کے اور ہمارے تعلقات نہیں چل سکیں گے پھر بھی انہوں نے نہیں کیا ریاض بسرہ جو اس وقت کا پترین دہشتگرد تھا وہ طالبان کا کابل میں مہمان تھا اور وہ اس وقت کابل سے نکلے جب کابل میں 911 کے بعد ان کی حکومت ختم ہوئی ان کو پاکستان آنا پڑا اور یہاں پر ہم نے کاروائیاں کر کے ان کو ختم کیا اور جو فرقہ وارانہ دہشتگردی جو اگدائی سے چل لی تھی اس کو کنٹرول کیا اس کے بعد اب تھوڑا آگے آئیے دو ہزار دس میں طالبان کے جو صفیر تھے پاکستان میں ملہ عبدالسلام ضعیف ان کی کتاب چھپی مائی لائف و تالبان اس کو پڑھ کر دیکھئے طالبان کا جو پاکستان کے ساتھ پاکستان کی افواج کے ساتھ جو بغض ہے وہ اس کتاب کے ایک ایک صفحے میں جو ہے وہ واضح ہے چھلکتا ہے اس وقت جو ہو رہا اس کی کٹی نیوٹی ہے کیا طالبان کی رٹنی ہے افغانستان میں مجھے تو سمجھ نہیں آتا کہ لاؤ اینڈ آرڈر کے لحاظ سے ایک ایک ظلے پر ان کی رٹ موجود ہے آئیسس کو انہوں نے جو سلوک کیا وہ آپ کے سامنے ہے کوئی چو نہیں کر سکتا وہاں کوئی ہل نہیں سکتا ٹی ٹی پی والے ان کے مہمان ہیں اور وہ خوب گھوم پھر رہے ہیں جہاں چاہتے ہیں وہ جاتے ہیں ان کی فوٹیج بھی ہمارے سامنے آئی ہے ایسی بالکل کوئی بات نہیں ہے کہ وہ ٹی ٹی پی کو کنٹرول نہیں کر سکتے وہ کرنا نہیں چاہتے کیونکہ انہیں وہ اپنی ایکسٹینشن سمجھتے ہیں اور وہی کچھ ہو رہا ہے اس وقت وہی پالیسی افغانستان کی جو ستر ساز سے چل رہی ہے وہ پاکستان کو پاکستان دشمنوں کے ذریعے سے لیوریج کرنا چاہتے ہیں اس وقت جو شاندار لیوریج ان کو ان کی وجہ سے حاصل ہے اس لیوریج کو وہ نہیں گوانا چاہتے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان سے اچھے تعلقات کے لیے پاکستان کچھ دینے کی بجائے یہ لیوریج استعمال کرنا جو ہے وہ شاید زیادہ سوٹیبل ہو اس وقت پاکستان کو اپنی افغان پالیسی کو اور افغانستان سے متعلق اپنی سیکیورٹی پالیسی کو تھاروں لی ریویو کرنے کی ضرورت ہے اور سوچ سمجھ کر ایسے معاملے میں جبکہ ہم اپنی افواج کو اپنے جوانوں کو سٹنگ ڈکس بھی بنا سکتے کہ وہ یہاں جہاں کھڑے ہوں وہاں سے بارڈر پارک یار کے آئیں اور یہاں جرجنوں لوگوں کو قتل کر کے چلے جائیں ریویو کرنے کی ضرورت ہے آپ کا پوائنٹ آگیا مزمل صور وردی صاحب آپ کو لگتا ہے کہ افغان طالبان پاکستان کے تحفظات پر کوئی کارروائی کریں گے نہیں مجھے نہیں لگتا ہے مجھے لگتا ہے یہ ان کی سوچی سمجھی پالیسی ہے اور ہماری جو طالبان سے محبت اور جو ہم بار بار یہ کہتے ہیں کہ ان کو تانگ نہ کریں وہاں بڑا مسائل پیدا ہو جائیں گے بھائی وہ اشرف غنی جس کی حکومت ہم کہتے تھے صرف کابل تک ہے اور کابل سے باہر ساری طالبان کی حکومت ہے ان کے دور میں کبھی ہماری سردوں پر ایسے حملے نہیں ہوئے کبھی باہر کو ایسے نقصان نہیں پہنچایا گیا ایک ریٹ آف دی بارڈر ہوتی ہے کسی فوج کے لیے کسی ملک کی خودمختاری اس کا ریٹ آف دی بارڈر ہے کہ یہ اس کی سرد ہے یہاں پہ اس کا کنٹرول ہے ہمارے بارڈر کو وہ کیا بنا رہے ہیں روز ہمارے بندوں کو آ کے مار دیتے ہیں کبھی بارڈر پہ ہماری فینس توڑ کے اس کو پر ناچنا شروع کر دیتے ہیں ہم ایک خودمختار ملک ہیں ہم تماشائی بنے ہوئے ہیں کہ یہ پتہ نہیں ہم ان کے آگے نہیں بول سکتے ہیں ہم ان سے ڈرتے ہیں یہ کیا ہے اسی طرح اب جو کچھ بلوچستان میں بی ایل اے نے کیا ہے ہم نے خود پریسلیج دیا ہے کہ وہ افغانستان میں رابطے میں تھے اس کے بعد بھی ہم خاموش ہیں جو جدید اسلحہ دہشتگرد یوز کر رہے ہیں وہ افغانستان سے آ رہا ہے ہم خاموش ہیں یہ طالبان کی محبت میں ہم اپنے جوانوں کا خون کیسے معاف کر سکتے ہیں یہ طالبان کی محبت میں پاکستان کی خودمختاری پر کمپرومائز کیسے ہو سکتا ہے اگر امریکہ نے ایک دفعہ ہمارے بارڈر کی خلاف وردی کی تھی تو ہم نے بارڈر بن کر دیا تھا امریکہ کو ٹرازٹ روٹ بن کر دیا تھا اور اس کے بعد امریکہ سے تناؤ آ گیا تھا آج ہم طالبان کے آگے بولنے سے کاثر ہیں کوئی بات کرو تو آپ کہتے ہیں نہیں 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 طالبان کو کچھ نہ کہیں وہ بڑے کمزور ہو جائیں گے وہاں بڑے مسائل پیدا ہو جائیں گے بھائی ایک شرف غنی اور آمد کا ذریعہ سے برے ثابت ہوئے ہیں ان کے یہ مہینے نہ وہ ہم سے سیدھے مبات کرنے کو تیار ہیں نہ وہ ہمارے ساتھ بارڈر منیجمنٹ کرنے کو تیار ہیں نہ وہ ہمارے دہشتگرد ہمیں دینے کو تیار ہیں پھر ہماری ان سے محبت کس بات کی ہے یہ یک طرفہ محبت پاکستان کو لے ڈوبے گی پہلے بھی لے ڈوبی ہے ہمیں ہوش کے ناخل لینے چاہیے ان سے دو ٹوک بات کرنی چاہیے اگر وہ ہمیں ہمارے لوگ نہیں دے سکتے ہمیں ہماری سرط پر عملہ کرتا ہے ہم اس کا موپور جواب دے کے زنیرہ بھی کچھ کہنا چاہیے تو دوستو یہ ویڈیو یہاں پر ہوتا ہے ختمہ آپ نے دیکھا اس ویڈیو میں کی پاکستانی میڈیا بات کر رہی تھی جو تالیبان کی پالیسی ہے وہ تحریک تالیبان کو لے کر بلکل بھی کلیر اینڈ کٹ نہیں ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ تحریک تالیبان پاکستان نے حال فلال میں کتنے لوگ مار دیے گئے ہیں اور بی ایل اے تو آپ نے دیکھا بی ایل اے کے فریڈم فائٹر برلوچستان لیبریشن آرمی کے جو فریڈم فائٹر ہیں وہ تو تہلکہ مچائے ہوئے ہیں انہوں نے لگ بھگ لگ بھگ سو پاکستانی فوجیوں کو سواہہ کر دیا اور اس کے بعد پاکستان سو کو ایک کاؤنٹ کرتا حالانکہ مچھر چاچا نے گلتی سے ایک ویڈیو میں بول دیا تھا جو پہلے دو اٹیک ہوئے تھے اس میں بائیس تیس لوگ مارے گئے تھے لیکن مجھے لگتا ہے کہ نمبر ایکچول نمبر تو سامنے آئیں گے نہیں اگر کسی بھی آرمی کے سو لوگ مارے جاتے ہیں تو دیفنیٹلی وہ دنیا کے سامنے نہیں آئے گا کیونکہ آپ ایکسپوز ہو جاؤ گے ایکسپوز ہو جاؤ گے آپ کی آرمی ایکسپوز ہو جائے گی کہ بھئی کیا ہے یہ کیا ہے یہ پاکستان کی جو مطلب آرمی ہے وہ چین کے سسٹم کو فالو کر گلوان بیلی میں آپ کو یاد ہوگا کہ بھارت کے 20 سینک مارے گئے تھے بھارت نے ایکسپٹ کیا تھا اور دنیا کو بتایا تھا کہ یہ ہمارے 20 سینک مارے گئے لیکن چین نے چار بتایا تھے انڈیا نے بتایا تھا کہ ہم نے بھی ان کے 35 سے 40 مارے ہیں بعد میں خبریں آئیں کئی ایجنسیوں نے کلیر انڈ کر دیا کہ چائنا کے اتنے لوگ مارے گئے اور چائنا خود اب آپ نے دیکھا کہ ونٹر اولمپکس میں رونا رویا اس کا ایک جو کمانڈر تھا بڑی طرح سے پٹا تھا وہ مسشال لے کے کھڑا ہوا تھا تو آپ سمجھ سکتے ہو دوستو کہ چین کوئی فالو کر رہا ہے پاکستان اتنے لوگ مارے جائیں گے تو یہ تو بتائیں گے نہیں آپ کی کتنی بڑی بیجیتی ہو ہے کہ آپ کے اتنے سارے لوگ اور بلوچستان لیبریشن آرمی کے ہاتھوں مارے گئے تو دیفنیٹلی یہ ایک انسلٹنگ بات ہے تو نہیں بتائیں گے وہ گئیس پاکستان اب سینڈوچ بن چکا ہے اور یہ ابھی آپ دیکھ سکتے ہو انڈیا کے طرف سے ان کی فوج ہمیشہ الٹ پر رہتی ہے افغارستان کے ساتھ جو بورڈر ہے وہاں پر بھی الٹ رہے گی اور ایران بورڈر پر بھی الٹ رہتی ہے مطلب یہ لوگ بلکل سینڈوچ بن چکے ہیں اب ان کو کوئی سمجھ بھی نہیں آئے گا اب ان کے پاس ایک ہی راستہ آیا تو بھائی یہ آتنگ بات بغیرہ چھوڑو اور یہ چھوڑیں گے نہیں یہ کسمیر کسمیر آپ دیکھ سکتے کہ پانستار ایک کو بابا راجم جیسا کرکیٹر مجھے پتا کہ بابا راجم نے وہ ٹویٹ جانبوچ کر نہیں کیا گیا ہو تو یہ لوگ کریں گے کیونکہ یہ لوگ تو بہت زیادہ مو چڑھا دیں کسمیر کو لے کر اگر آپ سوشل میڈیا پر ان کے اکاؤنٹ کو دیکھیں تو آپ کو کیا لگتا ہے دوستو اس ٹاپک کے بارے میں پلیز کومنٹ بہن بھی رائے